اسلام علیکم دوستو میرا نام عبدالوحید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناؤ انفرمیٹیو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان آرمی میں کمیشن کی بیسک انفرمیشن دوں گا کہ آپ اس میں کیسے اپلائے کر کے بھرتی ہو سکتے ہیں اور فوج میں تربیت کے بعد ایک کمیشن آفیسر کو کن عہدوں پر ترقی مل سکتی ہے اور ان کے رینکس کیا ہیں ناظرین وہ جوان جو اپنے اندر قیادت کی صلاحیتیں رکھتے ہیں اور بھاگ دوڑ کی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں نیز وہ اپنی صلاحیتوں کو وطن کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کے خواہش مند ہے تو ایسے نوجوانوں کے لیے بطور فوجی افسر اپنا کیریئر بنانے میں بہت کشش محسوس ہوگی لیکن آرمی میں کمیشن کے لیے انتخاب سے لے کر تربیت تک جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کے لیے اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کے علاوہ جسمانی محنت اور قوت برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گویا یہ سمجھ لیجئے کہ آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد آپ کو تربیت کے ایسے مراحل سے گزرنا ہوگا جس سے آپ کی شخصیت ایک بلکل نئے سانچے میں ڈھل جائے گی ناظرین نہ صرف تربیت کے دوران ہی بلکہ آپ کو آئندہ زندگی میں بھی سخت محنت اور مسلسل جدو جہد کرنا پڑے گی فوجی افسر ایسے افسران نہیں ہوتے جو سجے سجائے دفاتر میں بیٹھ کر محض فائلوں پر دستخط کرتے رہتے ہیں بلکہ ایک فوجی افسر کی زندگی زیادہ تر فیلڈ لائف ہوتی ہے اور اسے دفاتر میں کم اور فیلڈ میں زیادہ خدمات سر انجام دینا پڑتی ہے ناظرین لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بطور فوجی افسر انسان کو محض سختیاں ہی جیلنا پڑتی ہیں بلکہ جہاں فوجی افسر کے لیے سختیاں ہیں وہاں اس کے لیے بے شمار فوائد بھی ہیں پاکستان میں فوجی افسر کا شمار معاشرے کے انتہائی معزز افراد میں ہوتا ہے فوجی افسر کو عوامی اور حکومتی دونوں حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور حکومتی دفاتر میں ان کے ساتھ باعزت برطاؤ کیا جاتا ہے ناظرین فوجی افسر کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے شاندار مواقع کے علاوہ بہت سی مادی سہولیات بھی حاصل ہوتی ہیں ایک کیڈٹ تربیت مکمل کرنے کے بعد بطور کیزی ڈیڈ افسر پاکستان آرمی میں اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے ناظرین فوج میں تربیت کے بعد ایک کمیشن آفیسر کو بتدریج جن عوضوں پر ترقی مل سکتی ہے ان میں سب سے پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ اس کے بعد لیفٹیننٹ پھر کیپٹن پھر میجر پھر لیفٹیننٹ کرنل پھر کرنل بریگیڈیر میجر جنرل اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اور سب سے آخری اور دسوان جنرل کے رینگ پر ناظرین اب یہ ایک افسر کی ذہانت اور محنت پر منحصر ہے کہ وہ ترقی کے اس وسیح میدان کو کہاں تک سر کرتا ہے کیونکہ میجر کے رینگ تک تقریباً تمام آرمی آفیسرز ترقی پا لیتے ہیں لیکن اس سے آگے ترقی کے امکانات صرف غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک فوجی آفیسرز کے لیے ہی ہوتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ